اسلام علیکم سپیڈ نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدہ مارڈ زینی چلتے ہیں ہیڈ نائنس کی جانے آرٹیکل 63 اے کا مقصد پارٹی سے وفاداری یقینی بنانا نا اہلی تو ات معمولی چیز ہے چیف جسٹرس آف پاکستان آرٹیکل 63 اے کی تشریح کے لیے صدارتی ریفترس پر سماعت ہوئی اس موقع پر چیف جسٹرس سپریم پورٹ نے ریمارکس دیئے کہ آرٹیکل 63 اے کا 1998 سے آج تک صرف ایک کیس آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ پارٹی سیبرہا نے اس آرٹیکل کو سنجیدہ نہیں لیا آرٹیکل 63 اے کی تشریح کے لیے صدارتی ریفترس کو سپریم پورٹ میں سماعت کی گئی چیف جسٹرس آتاؤمہ بندیال نے ریمارکس دیئے کہ آرٹیکل 63 اے کا مقصد پارٹی سے وفاداری کو یقینی بنانا ہے نا اہلی تو معمولی چیز ہے شہباز اور آصف کی کوششیں کامیاب بی اے پی مینگل کابینہ کا حصہ بننے پر رضا مند ذرائع کے مطابق بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے دو ارکین کابینہ کا حصہ ہوں گے مسلمی کاف کے 34 سالک حسین کو بھی کابینہ میں شامل ہونے کی پیشکش کی گئی ہے نونٹ لیک کے جاون لطیف بھی کابینہ میں شامل ہوں گے تقریب حلف برداری بھی آج متوقع ذرائع نے مزید پتائے کہ بی اے پی مینگل چاگی واقعے پر جوڈیشن کامیشن کے مطالبے پر تصبردار ہو گئے ہیں وفت نے وزیر آزم سے ملاقات میں مطالبات تسلیم ہونے پر شاملیت کا فیصلہ کیا آگر حسن بلوچ کو وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنایا جائے گا جبکہ حاشم نوٹرزئی کو وزیر مملکات برائی طوانائی بنایا جائے گا چاگی واقعے پر انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے انکوائری کمیٹی حقائق میں ناکام رہی تو جوڈیشن کمیشن بنائے جائے گا حکومت اور بی اے پی کے دماغین اتفاق رائے کے مطابق آئی جی ایف سی کے ماتحد شکایت سیل قائم کیا جائے گا منارے پاکستان پر تحریک انصاف کا پاور شو میدان سج گیا منارے پاکستان گراؤنڈ میں پی ٹی آئی کے جلسے کی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے پندال میں کائیکنوں کی آمد جاری ہے جی ایمن پی ٹی آئی اور سابق وزیر آزم عمران خان کھلاڑیوں سے خطاب کریں گے جلسے کے لیے 120 فٹ لمبا اور 40 فٹ اونچہ اسٹیج بھی لگ گیا انتظامیہ کی جانب سے پندال میں شرکہ کے لیے 50 ہزار کرسیاں لگانے کا دعویٰ کیا گیا ہے جلسے میں عمران خان کی تقریر دکھانے کے لیے 15 بڑی اسکرین نفس کی گئی ہیں 25 لاؤڈ سپیکر 900 روشنیوں کے ٹاوے بھی نفس کیے گئے ہیں جلسے انتظامیہ نے انٹرنیٹ بند ہونے کے اطلاعات کے باعث جلسے گاہ میں تین مقامات پر انٹرنیٹ بوسٹرز بھی نفس کر دیے گئے ہیں ای سی ایل دوبارہ مرتب کر رہے ہیں معاشی دہشت گردوں کو بھاگنے نہیں دیں گے وزیر داخلہ وفاقی وزیر داخلہ رانہ ساناللہ نے کہا ہے کہ ایکزٹ کنٹرول لسٹ دوبارہ مرتب کی جا رہی ہے جنہوں نے معاشی دہشت گردی کی انہیں بھاگنے نہیں دیا جائے گا ایک بیان میں رانہ ساناللہ نے کہا ہے کہ معاشی دہشت گرد قومی مجرم ہے جنہوں نے معاشی دہشت گردی کی ہے انہیں بھاگنے نہیں دیا جائے گا ایکزٹ کنٹرول لسٹ دوبارہ مرتب کر رہے ہیں وزیرت آقلہ کا کہنا ہے کہ عمران نیازی کو اپنی نہیلی اور لوٹ مار پر عوام سے بار جماعت مافی مانگنی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ عمران نیازی سیاست کے میدان سے بھاگے ہوئے ہیں عمران نیازی کو سیاسی مقابلے کے بعد ہی بزر یہ ادم اعتماد باہر کیا فل ورک نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی مزید قبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سپیٹ نائٹی ٹو نیوز موسیقی